دوستو آپ کا سواگت ہے ایک بار پھر ہماری چینل کنٹری ایکسپلورر میں تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو کافی امپورٹن جانکاری دینا چاہتے ہیں تو دوستو ہم یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں پہل گام سے پہل گام میں اپ ڈیٹ یہ ہے کہ پہل گام میں آپ کو سنو نہیں ملے گا پہل گام میں آپ گڑ سواری یا پونی رائیڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ ریور ریفٹنگ کے شوقین ہیں تو ریور ریفٹنگ بھی آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں ریگارڈنگ پرائیسز تو پرائیسز کے لیے ہم آپ کو ایڈوائز کریں گے کہ کافی بار گین کریں چاہے وہ پونی رائیڈ کے لیے ہو یا پھر ریور ریفٹنگ کے لیے ہو تو دوستو آگے ویڈیو دیکھتے رہیں آگے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ سون مک کا زیرو پائنٹ کیوں بند کر دیا گیا ہے ٹورسٹ کے لیے اور ہم ایک اور سوچنا دینا چاہتے ہیں آپ کو ریگارڈنگ گورنمنٹ گلمگ گانڈولا کی ٹکٹ کے بارے میں تو آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ ویڈیو لاس تک آپ سے نویدن ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اگر آپ اس ویڈیو کو لائک کرتے ہیں تو لائک کا بٹن پریس ضرور کریں دنیا بات تو دوستو ہم آپ کو اس ویڈیو کے لاس میں یہ بھی جانکاری دیں گے کہ آپ گلمگ میں سنوک کہاں پر دیکھ سکتے ہیں یا پھر یہ کہیں کہ آپ کشمیر میں میہ کے مہینے میں سنوک کہاں دیکھ سکتے ہیں تو دیکھتے رہے اس ویڈیو کو لاس تک موسیقی دوستو سب سے امپورٹن جانکاری جو ہم دینا چاہتے ہیں آپ کو وہ ریگارڈنگ زیرو پوائنٹ سنمگ کے حوالے سے ہیں جی ہاں دوستو زیرو پوائنٹ سنمگ ٹورسٹ کے لیے کلوز کر دیا گیا ہے یہ ڈیسیجن کچھ دن پہلے گورنمنٹ نے لیا ہے ڈیو ٹو ٹرافک جیم جی ہاں دوستو کافی ٹرافک جیم رہتا تھا وہاں پہ کافی زیادہ ٹورسٹ کا رش دیکھا گیا تھا زیرو پوائنٹ پہ جس کی وجہ سے جو لے جانا والا ٹرافک تھا وہ کافی دیر تک وہاں پہ جیم رہا جیسے ہی وہ کھل جاتا ہے تو ہم آپ کو لگاتار اس کے بارے میں اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے نیکسٹ اپ ڈیٹ جو ہم دینا چاہتے ہیں آپ کو وہ ریگارڈنگ گولمک گنڈولا کے ہے جی دوستو گورمنٹ نے یہ ڈیسیجن لیا ہے جو بھی ٹکیٹ سب گولمک گنڈولا کی ہے وہ آپ خالی آن لائن بک کر سکتے ہیں آف لائن میں آپ کو کوئی بھی ٹکیٹ گولمک کاؤنٹر سے نہیں ملے گا جی دوستو اگر آپ کشمیر آنے کی سوچ رہے ہیں تو آپ سے نویدن ہے کہ آپ اپنی ٹکیٹس آن لائن پرچیز کریں جو بھی ٹکیٹس آپ لیں وہ آپ اپنے کریڈٹ کارڈ یا پھر ڈیوٹ کارڈ سے بک کریں ٹرابل ایجنٹس سے ٹکیٹس نہ لیں بکرز ابھی وہاں پہ کافی دیکھا گیا ہے کہ جو بھی ٹکیٹس ٹرابل ایجنٹس نے ایشیو کیا ہوا ہے ان کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ جو بھی ٹکیٹس ٹرابل ایجنٹس دے رہے ہیں وہ کسی دوسرے پرسن کے نام سے ایشیو کی جاتی ہے اور جیسے ہی آپ گنڈولا میں پہنچ جاتے ہیں کہ آپ جو بھی ٹکیٹس گلمہ گنڈولا کی بک کریں وہ اپنے نام سے ہی کریں موسیقی سنو کے حوالے سے یہ اپ ڈیٹ ہے کہ سنو آپ کو ابھی بس گلمہ گنڈولا کے فیز ٹو پہ ملے گا یعنی کہ افر وٹ پہ افر وٹ کے علاوہ آپ کو جو سنو ہے وہ زیرو پائنٹ سنو مرگ میں ملے گا بٹ سنو مرگ میں جو زیرو پائنٹ ہے اس کو کلوز کر دیا گیا ہے ٹورسٹ کے لیے اس کی وجہ سے آپ کے پاس ایک ہی آپشن بجتا ہے سنو دیکھنے کا اور وہ آپشن ہے گلمہ گنڈولا فیز ٹو تو دودھ پتری کا یہ اپ ڈیٹ ہے کہ دودھ پتری میں بھی آپ کو سنو نہیں ملے گا سنو وہاں پہ ملٹ ہو چکا ہے وہاں پہ آپ شالی گنگا جو ریور ہے اس کا آنند لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ٹریکنگ کے لیے جا سکتے ہیں جو دودھ پتری سے ٹریک جاتا ہے ڈسکل کا اس میں آپ کو قریب قریب دو گھنٹے لگتے ہیں اور واپسی پہ آپ آدھے گھنٹے میں واپس پہنچ سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی